وہ لوگ کے غم سمیتے ہیں بڑے سکون سے اجمیر میں وہ لیٹے ہیں بڑیئے نہ سبحان اللہ تمام چاہنے والوں کے غم سمیتے ہیں بڑے سکون سے اجمیر میں وہ لیٹے ہیں یہ دنیا بول رہی ہے جنہیں غریب نواز وہ تو رسول پاک کے بیٹی کے ایک بیٹے ہیں بلا کسی تمہید کے شاعر آزم ہندوستان جناب نصیم سرگیادی کی آمد ہو رہی ہے یقین ہے آپ سننا چاہتے ہیں ہاتھوں گڑھا کر بولیں کہ اتنے لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں آپ لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں اب جتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ہاتھوں گڑھا لیں دیکھیں میں اس لہجے کو بھلا رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اشابات سے لے کر اب تک اس لہجے کو بری بیسبری سے انتظار کر رہے تھے اور اس طریقے سے انتظار کر رہے تھے جیسے سسرال والے اپنے نئے نئے دامات کا انتظار کرتے ہیں اللہ کے بندے اپنے نیک موت کا انتظار کرتے ہیں اس طریقے سے انتظار کر رہے تھے جس طریقے سے رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ دار افتار کا انتظار کیا کرتا ہے بلا کسی تمہیں سکے وہ لہجہ اب آپ سے ملاقات کرنے والا ہے کلاسیکل لہجہ کا ایک بہترین بادشاہ کہلانے والا شاعر شاعر آزم ہندوستان جناب نصیم چھر گیاوی دونوں ہاتھوں کو فلا میں لہرانے اور منار لگا لیں دونوں ہاتھوں کو پر اٹھا لیں دونوں ہاتھوں کو پر اٹھا لیں نارے تکبیر عبدالنہ سے نارے رسالے یہ سمیت چیخ پڑی آسمان چیخ پڑا ہوا وہ عصوم کے سارا جہان چیخ پڑا لہو ٹپکنے لگے گا ان کے کانوں سے اگر یہ ایک ہو کر مسلمان چیخ پڑا نارے رسالے جناب نصیم سہر گیاوی قادری اشرفی ہے رسوی ہے نوری ہے ہم برکاپی ہے ہم جھکا کر کے عقیدت سے جبی رکھتے ہیں رات دن سنتے ہیں ناتے نبی لیکن آپ سے ایک نئے لہجے کا یقین رکھتے ہیں